اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ایہوپ کہ آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو میرا آج کا بلوگ اچھا جی آج کا جو ہے نا بلوگ ہمارا کچھ پانچ بجے سے سٹارٹ ہو رہا ہے جی ہاں پانچ بجے کے قریب قریب ٹائم تھا ہم لوگ گئے تھے بازار میں یہاں پہ ابھی بازار سے ہی آئی ہوں چیزیں میں نے ساری اپنی ٹیبل پہ رکھی اور کچھ تو میں بنا کے گئی تھی کھانا مانا کچھ چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے ہاں ریڈی کروں گی جیسے کہ شربت ہے اچھا شربت میں میں نے تھوڑا سا جو ہے نا راتی کو بھی گو کے رکھ دیا تھا تکملنگا تکملنگا ہی کہتے ہیں تکملنگو بھی کہتے ہیں کوئی سے تکملنگا جو ہے میں نے رات کو بھی گو دیا تھا اب وہ میں نے جگ میں ڈالیا اور ساتھ میں نے جامر شیری ابھی میں نے چینی ایڑ نہیں کی اور چینی کیونکہ گرائنڈ ختم ہوئی تھی اسے گرائنڈ کروں گی پھر اس میں ایڈ کروں گی تب تک میں جو ہے نا تخم لنگا اور اس میں جامر شیری ایڈ کر کے فریج میں رکھ دوں گی اور گرائنڈ کر کے نا چینی پھر وہ اس میں مکس کر دوں گی تو میٹھا جو ہے نا ایک لیول کا ہو جائے گا ابھی تھوڑا کام میں نے رکھ ڈالا ہے نا جامر شیری اسی وجہ سے میٹھا تھوڑا کام ہے یہ بہت زیادہ میں اس لئے یوز نہیں کرتی اگر خالی اسی کا میٹھا یوز کروں نا اگر موسم اچھا ہو تو پھر تو انسان کھا لیتا ہے لیکن گرمی میں اتنی زیادہ فرائی چیزیں ہیں ہماری گرمی میں کوئی بھی نہیں کھاتا موٹ کی بات بھی ہوتی ہے کبھی کبھی اور روزے میں کم ہی کھائی جاتی ہیں آگے پیچھے تو ہم لوگ کھائی لیتے ہیں کیونکہ آگے پیچھے اتنی لیکن جب رمضان اور روزے ہونا تو یہ فرائی چیزیں بہت کوفت ہوتی ہیں بناتے ہوئے اور کھاتے ہوئے موسم اچھا تھا آج لاہور کا اس وجہ سے میں نے سوچا چلو باہر ہی نکلے میں تو سموسہ بھی لے لیتے ہیں اور کچوری بھی لے لیتے ہیں اور آج چودہ اپریل ہے اور آج بڑا اچھا موسم ہوا بھی ہے باہر ہوا بھی چل رہی ہے مجھے لگتا ہے ہرکا سا کوئی چھٹا بٹا بھی پڑا ہوگا پانی بارش کا کیونکہ بڑی پیاری ہوا چل رہی تھی اور پھر میں نے کہا چلو یہ چٹنیاں وغیرہ کھاتے نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ جانے نکالتے کیوں ہیں ہم لوگ چنے اگر اچھے ہو نا چنے تو کھائے جاتے ہیں یہ سموسوں والوں کے اگر اچھے نہ ہو نا تو بس کٹوریوں میں نکلتے ضرور ہیں لیکن کھائے نہیں جاتے اچھا فروٹ شاٹ میں بنا کے گئی تھی اور بھلے جو ہیں وہ میں بھگو کے گئی تھی اور میں نے پھر آتے کے ساتھ ہی ریڈی کیے پھر اس کے بعد آپ کے سامنے میں نے جو ہے نا شربت بنایا سب سے پہلے بھلے جو ہے میں نے ریڈی کیے کیونکہ دہی فریش لانا تھا مجھے تو فروٹ شاٹ دہی بھلے ہمارے ریڈی ہو گئے سموسیج کو چوری ہماری نکل آئی ابھی ایک شربت رہتا ہے وہ بنانا ہے ہم نے آج نہ میں آپ کو دستہ خان پر نہیں لے کر جاری آج ہم لوگ بہت تھک گئے دال چاول میں بنا کے گئی تھی اور یہاں پہ آج میں نے مھنگی مصر بنائی اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے نا ایک ہی ٹائم کھانا ہوتا ہے اسی صاف سے میں بناتی ہوں ساتھ میں نے چاول بنا لیے اچھا جی کچھ چیزیں میں نے نکال لی اب یہاں پہ جو ہے روزے کا جیسے جیسے ٹائم قریب آتا جاتا ہے نا ویسے ویسے میں چیزیں جو ہے وہ سیٹ کرتی جاتی ہوں تو یہ دیکھیں سبزی پڑی ہوئی ہے سیدھی میں آئی ہوں جیسے میں نے یہی پرس پھیکا اپنا یہی سبزیاں پھیکی سب سے پہلے میں نے کہا روزے داروں کا جو ہے نا وہ ضرور احتمام ہوتا ہے ایک روزے داروں کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریڈی کرنا ہوتا ہے وہ بھی آزان سے پہلے پہلے تو کیا لائی تھی میں ٹوماتر لے کر آئی تھی بھنڈی لے کر آئی تھی گیا گوش جو ہوتا ہے نا دال گوش گیا مجھے بہت پسند ہے بچوں کو بھی بہت پسند ہے تو اس لیے میں ایک دانہ گھیے کے لائی پھر کھیرے بھی لے کر آئی ختم ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو الگ سے کھیرے رکھتی ہوں ویسے تو یہ دھوک کے چیزیں رکھتی ہوں ابھی میں فیلحال ایسے ہی فریچ میں رکھ رہی ہوں کیونکہ ابھی ٹائم بلکل نہیں ہے نا ٹائم تو ہے وہ روزے کا قریب قریب تو اس وجہ سے ابھی میں نا اسی طریقے سے نا کھیرے تھوڑا الگ کر لوں گے ان کو پھر تھوڑا خوش کر کے تھوڑا ٹیشو میں لپیٹ لوں گی تاکہ جتنے بھی کھیرے ہیں کتنے ہیں تین چار کھیرے ہیں تو چار دن آرام سے ہمارے نکل جائیں گے ہم لوگ صرف دوپہر میں کھاتے ہیں کھیرے رات میں نہیں کھاتے بلکل بھی تو ابھی اس طرح کچھ سبزی میں فریچ میں رکھتی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم ہوتا جائے گا تو ہماری جو کچھن میں چیزیں پڑھی ہیں وہ ساری ٹیبل پہ آ جائیں گی آج میں دستخان پہ بالکل نہیں رہا ہوں گی آج بہت تھکی ہوئی تھی اور الحمدللہ شکر اللہ کا عدہ کرتی ہوں کہ آج کافی دن بعد دوبارہ پھر میں جو ہے رمضان کا جو ہے بلوگ جو ہے آپ سے شیئر کر رہی ہوں افطاری کا سارا سامان جو بھی ہم چھوٹی سی افطاری کرتے ہیں بہت زیادہ ہم افطاری نہیں بناتے کیونکہ تھوڑے سے ہی لوگ ہیں بہت زیادہ بنانے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے چیزوں کو ویسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے چیزیں ضائع کرنے کی بات ہوتی ہے ہم لوگ جتنے ہیں اس حساب سے ہم لوگ چیزیں بناتے ہیں کیونکہ پھر رات کا کھانا نہیں کھاتے اگر یہ چیزیں زیادہ کونٹیٹی میں بنا لی جائیں تو رات کا کھانا تو کھایا نہیں جائے گا اور کھانے کے بغیرد انسان کچھ بھی نہیں ہے ساموسے پکوڑے یہ سب چیزیں انہلدی ہوتی ہیں بس یہ ہے کہ ایک افتاری کے دستر خان کی جان ہوتی ہیں رنک ہوتی ہیں کیونکہ شربت نہ ہو ساموسے پکوڑے نہ ہو بھلے نہ ہو فروٹ شارٹ نہ ہو تو لگتا نہیں ہے نا کہ افتاری کی ہے تو بس کافی ساری پیاس بھی سستی میں مل رہی تھی کہہ رہا تھا باجی دو کٹو لے جو میں نے کہا چلو دو آگے بھی بڑی بھی تھی پیاس میں نے کہا چلو دے دو یہ چیزیں تو ڈلتی ہیں نا روزانہ کی روٹین میں ہنڈیا میں بھی ڈلتی ہیں دہی بھلوں میں بھی ڈلتی ہیں اور اگر ہم نے کچھ اور بنانا اس میں بھی ڈلتی ہے پیاس تو جتنی بھی ہوتی ہی کم ہوتی تو میں چھوٹی چھوٹی بھی تھی میں لے آئی ویسے بڑی بڑی بھی لاتی ہوں لیکن زیادہ تھا چھوٹی کیونکہ سامٹرائم ایسا ہے نا بچوں نے آملیٹ وغیرہ بنانا اس میں ایک چھوٹا لیا پیسو ڈالا بنا لیا آلو ابھی کافی سارے ہیں کیونکہ پانچ کلو لے کر آئی تھی آج کل ابھی چپس وغیرہ بھی ہم لوگ نہیں بنا رہے گرمی کی وجہ سے کچھن میں کھڑا نہیں ہوا جاتا جتنی چیز میں بنا لیتی ہونا بڑی بات ہے آج کل ریسپی بھی کوئی شیئر نہیں کر رہی آپ سے تو یہاں سے کچھ پلیٹ لینی تھی میں نے اس لیے برتن برتن سب دھوکے گئی تھی اے بن کر کے کی تھی ہر چیز تو اب جی یہاں پہ ہمارا جو ہے ایک اور شربت ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا وہ ٹینگ لے کر آئی تھی میں مینگو فلیور کا ٹینگ ایک ریسپی کے لیے لے کر آئی تھی میں نے کہا آج وہ بھی بنا لیتی ہوں تو یہ سب کچھ ریڈی ہو گیا اب یہ سارا سامان جو ہے نا اب زانوں کا ٹائم جو ہے نا بلکل قریب قریب آ گیا ہے تو اب یہ سب کچھ ٹیبل پہ آ گیا ہے اور جیسے ہی اور بلکل قریب آ جائے گا تو ہم لوگ یہ سارا کچھ اٹھا کے نا اچھا یہ ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ والے گھر سے بریانی آ جائی تھی افتاری کی وجہ سے افتار بریانی کہہ سکتے ہیں آپ اسے سموسے اور پچوری میں نے ڈھاکے رکھی کہ پنکیہ کے ہوا سے ٹھنڈی نہ ہو تو بس جیسے جیسے ٹائم قریب آئے گا ہم لوگ دستخان لگا دیں گے نیچے اور انشاءاللہ اپنی افتاری کریں گے ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا